آزم خان کا رسوک اور ان کی بنائی ریاست کا بھلے ہی اندھو چکا ہے لیکن اکڑ ابھی بھی بانکی ہے سپا سرکار میں نو بار ودھائک چار بار منطری رہے آزم خان آج سلاکھوں کی روٹیاں توڑ رہے ہیں لیکن کیسے مکھے منطری کی حیثیت رکھنے والے آزم خان سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں کون ہے وہ جس نے آزم خان کی ایسی حالت کر دی اس کی کہانی بھی دلچسپ ہے کہتے ہیں آزم خان رامپور کو اپنی ریاست کی طرح چلاتے تھے یہاں ہونے والا ہر فیصلہ صرف آزم خان کے اشارے پر ہی ہوتا تھا لیکن سال 2019 میں رامپور میں ایک دلیر کلیٹر پہنچا نام تھا انجنے کمار جس نے آزم کی راتوں کی نیند اڑا دی جس آزم کا فیصلہ رامپور کا انتیم فیصلہ تھا اب وہی آزم ایک کلیٹر کے سامنے پنجرے میں بند کسی پنچی کی طرح فرفرانے لگے آزم خان نے سپنے میں بھی نہیں سوچا رہا ہوگا کہ کبھی ایسے دن آئیں گے ایک کلیٹر ان کی زندگی کی ہر وہ نایاب چیز چھین لے گا جو انہیں پسند ہے آزم خان کلیٹر سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ایک صبح سے اعلان کر دیا کہ اللہ نے اگر چاہا تو اس کلیٹر سے جوتے صاف کرواؤں گا آزم خان نے کلیٹر انجنے کمار کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ بات کسی سے چھپی نہیں تھی کہ انجنے اور آزم خان کے بیچ کی تقرار کیسی ہے کہتے ہیں یہی وہ بیان تھا جس نے آزم خان کے اندھ کی کہانی لکھی کہاوت ہے کہ برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا یہی آزم خان کے ساتھ بھی ہوا اکثر ہی اپنے بیوادت بیانوں سے چرچہ میں رہنے والے آزم خان کا برا وقت ستہ میں یوگی سرکار کے آنے کے بعد شروع ہو گیا لیکن اسے انجام تک پہنچایا اس سمئے رامپور کے کلیکٹر انجنے کمار نے جس نے ڈی ایم رہتے ہوئے ان پر سیکلو مقدمے درج کی چھپ بیس فروری دوہزار بیس کو آزم خان نے رامپور کوٹ میں سرینڈر کیا ستائیس فروری کو ہی پولس نے انہیں رامپور سے سیتاپور جیل بھیج دیا تب سے جیل میں ہی بند ہیں آزم خان کے خلاف گیارہ کیس ابھی بھی چل رہے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ آجم کے خلاف چوالیس اور پتنی تنجیم فاطمہ کے خلاف چونتیس کے اس درج ہیں اتنی قانونی پچڑے کے بیچ سے جیل سیانہ آزم خان کے لیے آسان نہیں ہے رامپور کو نجدیک سے جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ آزم خان کی انت کی کہانی دوہزار سترے میں سفا کی سرکار جانے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی اس کے بعد جو قصر بچی وہ یوگی سرکار اور رامپور کے کلیکٹر نے پوری کر دی کبھی سینہ چوڑا کر کے جینے والے آزم خان پچھلے ڈیڑھ سال سے دس بائی دس کے کمرے میں بند ہیں انہیں ہر پل ہر گھڑی بس ایک ہی انتظار رہتا ہے کہ کب وہ ان سلاکھوں سے باہر آئیں گے اور ان سبھی سے چن چن کر بدلہ لیں گے جو ان کے حالاتوں کے ذمہ دار ہیں لیکن رہائی کی ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے میں جیل کے کوچری میں بس بدلے کی سپنے دیکھ سکتے ہیں آزم خان کیا زم خان کو کلیکٹر سے پنگا لینے کی سزا ملی یا پھر یوگی سے دشمنی بھاری پڑ گئی آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی ریک کومنٹ باکس میں ضرور دیں لکناؤ سینیو ٹائمز کے لیے بیو ریپورٹ